میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسہ ٹھہر جاتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسہ ٹھہر جاتا ہے جو دکھیاروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پر جاتا ہوں میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں کیوں اس کے در پہ جاتا ہوں خدا وہ ہے الہ وہ ہے احد وہ ہے سمد وہ ہے شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرق نابلد وہ ہے مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں آخر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے نمک جیسی ایک عام پائیدار چیز جو کہ عام پائیداتی ہے سستی چیز بھی اگر تجھے اس کی بھی ضرورت پڑے تو کس سے مانگ اللہ سے مانگ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کس سے مانگ اللہ سے مانگ وہ حاجت چھوٹی یا بڑی تیرے لیے ہے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی نہیں فرمایا کبھی بھی اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مصیبت کتنی بڑی ہے مصیبت کو یہ بتاؤ کہ میرا اللہ کتنا بڑے مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں میرے الفاظ گونگے ہیں کرو تعریف کیا اس کی خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے محبت سے کہیں اللہ جلہ اللہ جلہ کیا کیا نہ ملا کیا کیا نہ دیا ذرے کو گوھر کر ڈالا یہ اس کی موج ہے جب چاہا قطرے کو سمندر کر ڈالا یہ اس کی موج ہے جب چاہا قطرے کو سمندر کر ڈالا کیوں کرو حق ادا حق کی نایت عزمہ کا ہم جیسے نکموں کو جس نے مدہ پیغمبر کر ڈالا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے فقط فقط میرا مسکرا کے کہا دیں صلی اللہ مسکرا کے کہا دیں صلی اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا کوئی دوسرا نہ کرے بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجاب جمالی ہی حسنت جمیع و خصالی ہی صلو علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنو گزشتہ جمعہ تل مبارک کو ایک موضوع کا ہم نے آغاز کی اس کی سگنیفیکنس اس کی اہمیت یہ گزشتہ جمعہ مابک کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ زبان کی حفاظت کتنا ضروری ہے سوچ کر بولنا پرک کر بولنا تول کے بولنا کتنا ضروری ہے کم گوئی کتنی اہم ہے خموشی سے کتنا نور ملتا ہے کم گوئی سے انسان اندر سے کتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کتنی بڑھ جاتی ہے زمانہ اس سے واقع سے ہزاروں حکمہ آئے فیلوسفرز آئے کوئی بھی خموشی کے فائدوں کا انکار نہ کر سکا کتنی بڑی نعمت ہیں اپنی زبان کو سبھال کر کے رکھنا اور اس کا درست استعمال کرنا یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی اس نعمت کی بہت بڑی قدردانی اور شکر ہے یہ زبان ایک سرکاری مشین کی طرح ہے اللہ کی طرف سے ہے نا حکومت کس کی ہے اللہ کی گورنمنٹ کسی آفیسر کو کوئی گھاڑی دیتی ہے محکمہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے کہ تُو نے اس کے اوپر یہ یہ کام سر انجام دینا ہے اس کی حدود ہوتی ہیں بظاہر تو وہ بڑا چوڑا ہوکے گاڑی میں بیٹھے گا افسر ہے لیکن اس کے اوپر پابندیاں ہیں کہ تُو اس کو کس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پولیس ہے تو مجرم کو پکڑنے کے لیے نیب ہے تو کسی تفتیشی سینٹر میں لے جانے کے لیے یا فلان کام تُو فلان افسر ہے کمپنی کی طرف سے تُجھے یہ گاڑی اس مقصد کے لیے تُجھے دی گئی ہے کتنی بڑی خیانت ہوگی بددیانتی ہوگی اگر وہ اس سواری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے عید کی چھوٹیاں ہوں گاڑی کو اپنے بچوں کو گھوانے کے لیے لے جائے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے کیا ہے؟ خیانت ہے ہمارے جیسے کمزور ملک میں جس میں قانون کی اس طرح سے حکمرانی نہیں ہے برنا تو ایک شہر کی نمبر پر دوسرے شہر میں سرکاری آفیسر لے کر دے جائے گا ایک عام شخص یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو کھڑا کر کے پوچھے کہ تو آج چھٹی کے دن کے سرکاری گاڑی پہ کیسے آئے جرم ہے یہ یہ بہت بڑی خیانت ہے اس کے لیے تجھے کسی ایک سے معافی نہیں مانگنے کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے اس کے اندر تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایک ایک روے ہے کہ پیسہ جمع ہے کس کس سے معافی مانگے گا خیانت غلوم غدر بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے عرب العزت ہماری اور ہماری قوم کی حفاظت فرمائے ہمیں عادل متبین دیندار جب دل رکھنے والے حکمران میں صحیف فرمائے بہت زیادہ اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے یقین مانیں زبان بھی ایک سرکاری مشین ہے اللہ نے دی ہے اس کی حدود تحقیم آج کے خطبہ کے اندر کچھ چیزیں تقرار میں آئیں گی ان کا اعادہ ہوگا جو کہ گزشتہ جمعہ وہ باتیں ہو چکی ہوں گی لیکن جو کہ یہ اوورال ہماری اصلاح کی ضرورت ہے ہم سب اس کے اندر بہت زیادہ خامیوں کا شکار ہے ہم سب اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تو اس لیے امید ہے کہ ان باتوں کا ان چیزوں کا تقرار اور اعادہ سننے والوں کے اوپر باعث سے کوفت نہیں ہوگا اور تکلیف کا سبب نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر ہم احتیاج کی نئیت سے محتاج ہونے کی نئیت سے سنیں گے اپنی اصلاح کی غرصے سنیں گے اخیر کریم علیہ السلام نے فرمایا سید المرسلین خاتم المرسلین شفیر المجنبین فرمایا کہ دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو ایک وہ چیز سے دو جبروں کے درمیان ہے جو شخص مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے ایک وہ چیز سے دو جبروں کے درمیان میں ہے یا دو تانگوں کے درمیان میں ہے دو پاؤں کے درمیان جو دو چیز ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو کہ تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق استعمال کرو گے میں محمد الرسول اللہ اس کو جندت کی زمانت دے اس کو جندت کی زمانت دیکھ جندت اس خدر سستی نہیں رہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں خالی خوش کا بنیان سن کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تاس کتنا بڑا ہے آسان نہیں ہے اس پور فتل دنیا کے اندر کہ جس کے اندر لذات اور گناہوں کے طرف کھینچنے والی چیزیں اتنی ہیں کہ لوگ اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس طرح سے پیٹنڈ کرتے ہیں گناہوں کی پپلیرٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک عام شخص کے اندر سے گناہ کی مضمتی ختم ہو چکی ہے ملامتی ختم ہو چکی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی گناہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے عمل ہوتا ہے ایک شخص جو اس کو اٹینڈ نہیں کر رہا لیکن دنیا میں کمی دور بیٹھ کے اس کو خبر ملتی ہے یا اس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے دل میں اگر اس کی ملامت کا اس کی حقارت کا دعیہ پیدا نہیں ہوتا اس پر خوش ہوتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنے لوگ وہاں پر فیزیکل شریک ہیں بڑا نازک معاملے دنیا میں کئی بھی اچھائی ہو رہی ہے خیر کا کام ہو رہے ہیں کوئی شخص اس میں ان پرسن ان والڈ نہیں ہے دنیا کے دوسرے خطے میں بیٹھا ہے اس کو قوت سماعت یا قوت بسارت کے ذریعے سے اس کو پتا چلتا ہے اور وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ حق بات کو پکرا رہے ہیں میرے دوستے زبان کی حفاظت آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑی کرپشن زبان کی کرپشن سب سے بڑی یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ یہ خیمان میں نے گزستہ جمعہ آپ کے سامنے اپنے چھوٹے سے مطالعے کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے دس ایسے گناہ رکھی جن کا تعلق زبان سے ہے میں آپ ہم سب کو متفکر ہونے کی ضرورت ہے دس گناہ کے جس میں سارے کے سارے لوگ انوال میں زبان ہے اچھا کلمہ بولیں گے تو جنت برا کلمہ بولیں گے تو دوست سجنہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آخا کریم علیہ السلام سے یہ سنا ایک بندہ زبان سے ایک جملہ بولتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے بے پروائی میں بعض زبان کو جملہ بول دیا اس نے جملہ اتنا ترش ہوتا ہے اتنا کھٹا اتنا داغدار اتنا بدبودر ہوتا ہے کہ اس میں کسی کے توہین شامل ہے کسی کی تحقیر شامل ہے کسی کو زلیل کرنا شامل ہے اس میں تکبر کا بول شامل ہے اپنی بڑائی اپنی شیخی گذارنا اس میں شامل ہے چھوٹا سا اس میں بول بولا ہے فرمائی وہ چھوٹا سا بول اس کو جہنم میں اتنی گہرائی میں اتنا دور پھیکتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب دوسری طرف ایک چھوٹا سا بول چھوٹا سا بول وہ اس کو اللہ رب العزت کا قریبی بنا دیتے ہیں مقرب بنا دیتے ہیں چھوٹا سا نرمی کا جملہ محبت کا جملہ تسلی کا جملہ حوصلہ افضائی کا جملہ وہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں دنیا بھی بنا دیتے ہیں آخرت کے لیے ملی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا بچہ گم ہو جائے اور وہ رو رہی ہو اور کوئی شخص صرف اس کو تسلی دے دے تو وہ اللہ کا قریبی بن جاتے ہیں اللہ کا دوست بن جاتے ہیں تو پر سے جملہ اس نے تسلی کا بولنے بس زبان ہے ادھر کر لیں ادھر کر لیں ابھی اللہ نے کہ روک اس کے اوپر نہیں رکھی کوئی فرشتہ اوپر کھڑا نہیں کیا ہے کہ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے یہ دنیا دار الاسواب ہے کاؤز انڈ افیکٹ کا نام ہے بولو گے اس کا اثر ہوگا جو بولو گے اس کا اثر ہوگا اچھا بولو گے اس کا اچھا اثر ہوگا برا بولو گے برا اثر ہوگا اللہ کے باس ریکارڈ ہے اللہ کے باس ریکارڈ ہے جس طرح آج کی جدید دنیا نے جب سے یہ جو ہے وہ پوسٹ مارڈن الٹرا مارڈن دور آیا ہے تو لوگوں نے ریکارڈنگ کی بڑی سری جو ہے نا وہ ڈیوائسز بنا لی ہیں دنیا نے انسان نے بڑی ترقی کی ہے ہر چیز ریکارڈ ہے ملین ٹریلین پیپل اراؤنڈ دا گلوپ ہر ایک بندے کا دیٹا کس نے کسی انداز میں جو ہے وہ ایک ریکارڈ ایک چپ کا حصہ بنتا چلا جارہا ہے اتنی اڈوانسمنٹ ہو چکی قرآن نے چودہ سے شاہر پہلے کہا تھا لوگوں یاد رکھو سرہ کاف کی اندر ہے تمہاری زبان سے ایک بول بھی نکلے گا ایک لفظ بھی نکلے گا تو ہمارے پاس ایک ریکارڈ کی پر موجود ہے ایک گھاڈ موجود ہے تمہارے ہر ایک جملے کے لیے ایسا گھاڈ موجود ہے کہ جس سے کوئی چیز مس ہوتی کوئی چیز اسے چھوڑتی نہیں ہے ہمارے پاس سب کی ریکارڈنگ ہے فرمایا ایک دن آئے گا ہم کیا بولیں گے ہم تمہارے سامنے وہ ریکارڈ کھولیں گے سکرین اون کریں گے اس کا بڈن دبایا جائے گا وہ سارا تمہارے سامنے 99 رجسٹرز ہیں تمہارے سامنے تمہاری ساری سینگ جو جو بولا ہے وہ سارا کا سارا تمہارے سامنے ترتیب بار وقت کے ساتھ جس طرح ورس ایپ پر میسیج بھی ہوتا ہے ساتھ میں تاریخ بھی ہوتی ہے ساتھ میں ٹائم بھی ہوتا ہے ای 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 بھی لکھا ہوتا ہے یہ انسان کا ریکارڈ ہے اللہ کا ریکارڈ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا فرمایا وحوریزو علی ربی کا صفحہ سرطہ حد کے اندر فرمائے لوگوں کو ہم لائن میں لگا دیں سب کو یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی بڑی سکرینز ہیں اون کر دی جائیں گی ہر شخص کا بیٹا ہے نام انٹر چلو جی وہ سامنے آگئے بیٹا لائن میں لگے ہوئے سب کا ریکارڈ اس کے سامنے اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو ہمارے سامنے انڈویجل انفرادی حصیت میں ایسے پیش ہونا ہے جو سے تم میں سے ہر ایک الگ الگ اپنی ماں کے پیر سے نکل گیا ہے فرمایا وفضوح الكتاب اعمال نمہ تمہارے سامنے سکرین سامنے اوپن وفضوح الكتاب فَتْرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ اَمِمَّا فِي وَيَخُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِيْهَاسِ الْكِتَاب تو جتنے مجرمین ہوں گے ان سب کو اپنے وہ جرم نظر آنا شروع ہو جائیں گے مجرمین فَتْرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ دَرْنَا شروع ہو جائیں گے اپنے جروع ہو جائیں گے مشفقین اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَالِيْهَاسِ الْكِتَاب کیا ہوگا عیسیٰ محلمین کو بک کو کیا ہوگا مَالِيْهَاسِ الْكِتَاب نَا يُغَابِرُ صَغِیرَا وَلَا قَبِیرَا نَا اس لئے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نَا بڑی بات چھوڑی ہے وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا تنہائی میں وہ جو میں نے فلان کی غیبت کی تھی وہ جو میں نے فلان کے اوپر تحمت لگائی تھی وہ جو میں نے فلان کو گالی دی تھی وہ جو میں نے فلان کا مساق اڑایا تھا وہ جو میں نے حکارت کا بول بولا تھا وہ جو میں نے اپنے لئے تکبر کا بول بولا تھا ہر ایک چیز اس میں لکھی ہے نَا يُغَابِرُ الصَغِیرَا وَلَا قَبِیرَا نَا چھوٹی چیز چھوڑی ہے نَا بڑی چیز چھوڑی ہے ہر چیز اَنَّا يُغَابِرُ الصَّغِیرَا وَلَا قَبِیرَا لَا فرماتے ہیں ہاں وَلَا اِذْلِمْ رَبُّكَ آَحَدَا یاد رکھو تمہارا رب کسی کے ساتھ ظل نہیں کرتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک جملہ بولو ہم بے قارب نہ کر سکیں وَلَا اِذْلِمْ رَبُّكَ آَحَدَا یاد رکھو جو بھی بولو گئے اور پھر ہم اس سے آگے ایک سٹیپ کریں گے تمہارے ساتھ ایک تو ہے ریکارڈ شو کرنا ایک ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے شرح یاسم میں جسنا کہتے ہیں کسی کی زبان بندی بولتی بند وہ پہ تالع بند بو مہر لگا دیں سٹیم بند پاؤں بولیں گے کدھر چل کے گیا تھا ہاتھ بولیں گے کونسا رشوت کا مال کیسے ہڑپ کیا کیسے کھایا انجر دا ٹیبل سائن کیسے کیا غلط فائل کے اوپر کیکسل بیکس کیسے کی ہاتھ بولیں گے ہاتھ بولیں گے پاؤں گواہی دیں گے جو جو کچھ ان کے ذریعے سے انسان کماتا رہا یہ چیزیں بولیں گے زبان بند بہت نازک معاملے بہت نازک معاملے موں کے اوپر زبان کے اوپر اگر ہم پہرہ دے لیں میں آپ ہم سب آج سے نیت کریں کہ ہم زبان کا اور موں کا درست استعمال کریں گے یقین مانے کہ ہماری زندگی اوہو زیادہ پورا من ہو جائیں گے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے پوری ذمہ داری سے حرز کریں اگر ہم زبان کا درست استعمال شروع کر دیں لقوہ حرام کو اپنے اوپر منع کر لیں اب یقین مانیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال خوری اور حلال کاری حرام خوری اور حرام کاری یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں حلال خوری ہوگی تو جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی حلال ہوں گے جسم کو توفیق بھی حلال کاموں کی ملے گی حلال خوری حلال کاری یہ لازم ملزوم ہیں ذہن میں رکھیں حرام خوری حرام کاری اگر لقوہ حرام جا رہے ہیں موں میں پیٹ میں بچوں کو لقوہ حرام کھلا رہے ہیں تو ہرگز اس وقت کی توقع نہ رکھیں کہ کل وہ آپ کی خدمت کریں گے آپ کے تابع دار آپ کے تابع فرمان حلال خوری حلال کاری حرام خوری حرام کاری یہ لازم ملزوم ہیں ہر انسان کماتا ہے محنت کرتا ہے اس میں کوئی سستی بھی ہو جاتی ہے اسے بعض رفعہ کوئی ایسا مال بھی اس کے مال میں شامل ہو جاتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا بعض رفعہ ان انٹینشلی بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے راستہ یہ رکھا کہ بھئی کسنے سے صدقہ و اخرات کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رو کچھ نہ کچھ حصہ اپنے مال کا اللہ کے راستے میں کیا کرتے رو خرچ کرتے رو تاکہ وہ جو بے دھیانی میں عدم توجہ میں جو مال تمہارے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ تمہارے لئے ملوفل ہو جائیں جائز ہو جائیں حلال ہو جائیں زبان اور مو کے گناہ سب سے زیادہ معاشرے کے لئے تکلیف کا باعث اور سب سے زیادہ زہر انہوں نے گولا ہو فرما جراحات اس سنانی لاحل تیامو نیزوں کے جو زخن ہے وہ مل جاتے ہیں تلواروں کے گھاؤ تیروں کے زخم مل جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہے وہ نہیں ملتے انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں یار فلانے فلان موقع پر مجھے یہ بات کی وافی تلافی بھی ہو جائیں پھر وہ جملے ضرور یاد رہتے ہیں بات تو انسان کو ضرور یاد رہتے ہیں اس لئے الفاظ کا درست انتخاب کرنا درست بولنا بڑا ضروری ہے دس گناہ ان میں سے جھوٹ جو کہ زبان زیادہ عام ہیں ہمارے یہ کلچر ہے جھوٹ کا کلچر ہے موقع ہونے کے جھوٹ نکلے گا بے مقصد جھوٹ نکلے گا بعض افروں نے جھوٹ بولتا ہے کوئی امیڈیٹ فائدے کے لئے لیکن جھوٹ بولنا ہے بس اہمی فیشن فرنڈ کے گھر پر آئے ہیں جھوٹ بولنا ہے فلان جگہ پہ پہنچ گیا ہوں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نہ ملے کوئی نقصان ہے جھوٹ قدورہ گناہوں میں سے ہے حضرت پاکستہ مسلم نے فرمایا ہے مومن نسان نہیں ہو سکتا ہے بدکار ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اتنی بڑی بات ایمان اور قیز ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایمان تو ہے ہی صداقت کا نام ہے ہی سچائی کا نام اس کے ساتھ جھوٹ کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی بڑی حکمت ہوتی ہے سچری بولنے میں کئی سارے موقع پر علماء نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے تو وہ جب بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کمی نقی سے ایسے دلیل سہر کے لے آتے ہیں کسی کا مال بچانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے کسی کا جان بچانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے اس کے لئے شرائط ہیں آپ کی نئیت بھی تو اس کے لئے دیکھے جاتی ہے موقع بال بھی دیکھا جاتا ہے اس کے پچھے پوری حکمتیں موجود ہیں وہ جو اجازت موجود ہے اس کے ساتھ کئی ساری شرائط موجود ہیں دوسرا قرآن جو زبان کہہ وہ ہے غیبت میں نے گزستہ جمعہ سورہ خجرات سے آپ کے سامنے رکھی آیا جس میں اللہ بلحصت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا تم سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْقُلَ لَعْمَ آخِيهِ مَيْتَنْ فَقْرِتُمُ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے مردہ کیوں کہا کیونکہ وہ غائب اگر ہے ہی نہیں جس کی برائی تم کر رہے ہو اَيَا قُلَ لَعْمَ آخِيهِ مَيْتَنْ کیا کوئی انسان کوئی امیجن بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مردہ بھائی سامنے پڑھا ہو اور کوئی حاکن اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس کو کہی تُو نے اس کو کھانے ہے سوچیں اس کی خیرت گوارہ کرے کہ وہ کہے جیے میں بھی مر جاؤں لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ فرما رہے ہیں اَيَا قُلَ لَعْمَ آخِيهِ مَيْتَنْ فَقْرِيهِ تُو غیبت فرمایا الغیبت اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم زنا اصل میں اللہ کا حق ضائع کرنے وہ کہاں نے لکھے اللہ کی حکم کو توڑنے اللہ سے معافی مانگ لی معاف ہو سکتا ہے معاف ہو سکتا ہے حضور ایفاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے آکے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے فاہیر میں آخیر جیسے حضور ایفاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مو پیر لی ادھر مو پیر لی حضور ایفاق صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس جملے کو تبدیل کروانا چاہ رہے تھے شاہید تُو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا شاہید تجھوں گے غلط فہمی ہے شاہید کجھے تاکہ وہ اپنے اقرار سے مڑ جائے گویا کہ حضور ایفاق صلی اللہ علیہ وسلم سپیس دے رہے تھے کہ گناہ بہت بڑا ہے لیکن تُو اللہ کے ساتھ اپنی ذات صدی کر لے اللہ سے کیا کر لے توبہ کر لے اپنے گناہ کو اس طرح سے اظہار اس کا نہ کر کیونکہ حضور ایفاق صلی اللہ علیہ تو مقلم کی بھی تھی جج کی بھی تھی حکمران کی بھی تھی اگر جج حکمران عدالت کے سامنے چار اقرار ہوگے تو وہ تو صلاح جاری ہو جائے گی لیکن وہ تھی بھی تو وہ لوگ ایمان والے تھی بھی تو تذکیہ والے جن کو قرآن کہتا ہے علائقہ امد صادقہ ہون جن کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے سینوں میں ایمان کو سجا دی ہے ایمان کو میں نے سجا کے دلہن بنا کے میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے سینوں میں سجا دی ہے اے بھی تو اتنے بلاند ایمان والے جب چار دفعہ اقرار کر لی ہے حضرت والسلام نے فرمایا کہ بھئی اب حد تمہارے اوپر لازم ہو گئے کیوں کہا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے زنا اللہ کے ساتھ لا انسیدی کر لی اللہ سے معافی مانگ لی اللہ کو بلیشت معاف کر دیں گے غیبت یہ پندے کا حق ضائع کی ہے جس کا حق ضائع کیا اس سے معافی واغنی پڑے گی ہم میں سے ہے کسی کے اندر کرج یہ حوصلہ ہے کسی شخص کو جا کر کے کبھی ہم بول سکے تو مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں نے آپ کے بارے میں فلان فلان بات کی ہے کبھی میں سوچوں کبھی آپ سوچیں اپنے پچھلی زندگی کے بارے میں کبھی ہم گئے ہوں کسی شخص کے پاس پیار مجھ سے یہ غلطی ہوگی میں نے تیرے بارے میں یہ یہ بات کی تو مجھ سے تم معاف کر دیں اتنا سخت گناہ ہے تیسرا بڑا گناہ تحمت تحمت کسی کے اوپر زنا کی بدکاری کی گناہ کی تحمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے حضرت پیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آٹھ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں پھینک دیں آٹھ اللہ کے ساتھ شرک تہرانا جادو کئی سرے لوگ اہمی فیشن میں مبصر میرے اوپر بلیک میجک ہو گیا ہے میرے اوپر کالا جادو ہو گیا ہے جلے جائیں گے جادوگروں کے پاس اپنے ایمان بھی لٹائیں گے مال بھی لٹائیں گے اور وہ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دس پندرہ بیس رویے لے کر کے لوگوں کو قسمت کا حال بتانے کے لئے بھئی اپنا یہ حال سیدھا کر لیتے ہیں خود خوکھانے لگاتے بیٹھے ہوتے ہیں اگر تمہارا حال انہوں نے ضرور کرنا ہے تو سنے بیٹھے ہیں ان کے باس کالا جادوگروں کٹوانے کے لئے رحم فرمائے صحر گناہ کبیرہ میں سے اس کے بارے فرمائے کسی معصوم جان کو قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے وَأَقْلِ الرِّبَا اور سُود کھانا فرمائے اللہ نے لعنق کیا سود کھانے والے پر مموکل کھلانے والے پر وَقَاتِبِهِ لِکھنے والے پر وَشَاهِدِهِ اس پر گواہی دینے والے پر اور ایک نیتا وہ محافظ ہی اور اس کی حفاظت کرنے کے اوپر جو شخص معمور ہے وہ ایک نیتا وہ حامل ہی اس کو لے کر کے جانے والا سخت گناہ کبیرہ فرمائے وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِين یتیم کا مال کھانے والا شخص اور اس کے بعد فرمائے وَالتَّوِلِّيَو مَزَّحَف میدانِ جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنا گناہِ کبیرہ وَقَذْفِ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ اور معصوم بے گناہ عورتوں کے اوپر گناہ کی تحمت لگانا ہمارے یہ عام ہے گالی گالی دینا کسی کو ماں کی بہن کی گالی دینا جو شخص گالی دیتا ہے وہ صرف ایک گناہ لیتا ہے اس کے ساتھ اور بھی تین گناہ شامل ہوتے ہیں اس کے اندر تحمت بھی شامل ہوتی ہیں ایک گناہ کے ساتھ تین چار گناہ اور ساتھ ملے ہوتے ہیں مومن کو گالی دینا فست ہے مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے جھوپی قسم عام سو دو سو ربے پانچ سو ربے بھی جھوپی قسم شہادت زور جھوپی گواہی دینا جھوپی گواہی بہت بڑا جرم ہے بہت شہادت زور یہ جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے الگ سے ایک میری ذاتی رائے ہے کہ یہ اسلامی نظام ہے کے نہیں ہے لیکن آج وقت نہیں ہے اس کے پر گفتگو کرنے کا لیکن بہرحال کچھ علاوان اس کو قبول کی ہے جمہوریت کے نظام کو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو نمائندگی کا حق حاصل ہے ووٹ دیتے ہیں ووٹ دے دیا یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے امین آدمی کو آپ نے اپنی رائے سپرد کرنی ہے یہ ووٹ آپ کی شہادت ہے آپ کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ شخص ہمارے مال کا ہماری جان کی حفاظت کا نمائندہ ہے وہ جتنے گناہ کرے گا جتنے جرم کرے گا جتنی ذرالت اٹھائے گا اس کے اندر آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور شامل ہوگا جس نے اس کو ووٹ دیا ہے صرف برادری ازن کے نام پر صرف ذاتی طلب کے نام پر چند تکوں کے خاطر ووٹ دے دی آپ نے اپنا ایمان بیج دی اس کی صلاحیت تو آپ نے دیکھ ہی نہیں پرک ہی نہیں یہاں پر تو لوگ الیکشن کی رات سارے شنافی کاری اپنے جیم میں ڈال کے سوتے ہیں سکون سے سارے ووٹ پکے کر کے اب ایسا شخص کے عوام کی صحیح نمائندگی کرے گا بعد میں اس کو گالیاں دیتے ہیں گناہ کے ساتھ اور گناہ شامل ہو جاتے ہیں آپ نے پہلی فیصلہ درست نہیں کیا تکبر کا بول سرگوشی کا بول یہ سارے زبان کے بنا ہے سرگوشی کرنا مجلس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کانہ پھوسی کرنا یہ منع ہے حضی صفات کے اندر آتا ہے ہاں اگر کوئی خیر کی بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں والنہ کسی دوسرے شخص کو شک میں مقتلع کرنا کہ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں منع ہے مجلس کے اندر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنا لَا خیرَ فِي كَسِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاس سورة نسام اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا خیرَ فِي كَسِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ یہ تم کسر سے بھی سرگوشیاں کرتے جو اس کے کان میں باتیں کرتے اس میں کوئی خیر نہیں ہاں مزاق اڑالے کا جو فن ہے اس کو پرمود کیا جاتا ہے ان کو بلائے جاتا ہے اپنی خوشیوں کے مقبر شادیوں کے مقبر ان کو بلائے جاتا ہے وہ تمسخر مزاق اڑاتے ہیں اور لوگ ان کو ہس کے پیسے دیتے ہیں اس کو ایک آٹھ اور اس کو ایک فن بنا دیا جاتا ہے جہالت کی انتہا دیکھیں سنالت کی انتہا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ایمان والو ایمان موجود ہے اس نے کا مزاق نہ اڑاؤ تو مزخر نہیں کسی کا میرے دوستو یہ زبان کے دس گناہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھیں میں آپ ہم سب میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ لزیز ہم ان گناہوں سے بچنے کا پورا احتمام کریں گے انشاءاللہ لزیز وما علینا اللہ البراہ